ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تاندرستی سے نوازے اور ہمیشہ آپ کو خوش و خورم رکھے آمین آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی عاملین اکرام ابھی تک نہ تو آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں رکھ سکے اور نہ ہی جنات کو اپنے قبضہ دست و پا میں لاسکے یہ ان کے دعوے محض دھوکہ دہی یا پاکستانیوں کی اقلی کمزوری کا فیدہ اٹھاتے ہوئے صرف ان سے مال بٹونے کی حد تک ہی محدود ہیں مگر چین نے تو محبوب کو پرے دخیل کر اور توہمات کو ترک کر کے اپنے ملک و قوم کے لیے اپنے ذاتی چاند اور سورج ہی تیار کر ڈالے تو آئیے ناظرین سب سے پہلے چین کے ذاتی سورج پر ایک نظر ڈالتے ہیں ناظرین بات کچھ یوں ہے کہ چین نے ہیلیم کو ایک انتہائی درجہ پر پگھلا کر اسے بے انتہا گرم پلازمے میں بدل کر اسے فیزن ریاکٹر ٹوکہ مک کا نام دے دیا ہے جی ہاں اس ٹوکہ مک کے تجربے کا مظاہرہ چین کے ویس پروونس سیچوان میں کیا گیا اب آئیے اس کی تفسیر کی طرف تو ناظرین اس فیلاگ میں فیزن ریاکٹر کی مرحلہ وار درجہ بندی کے لحاظ سے تصاویر دی گئی ہیں جو بلاخر ان کے مصنوعی سورج تک لے جاتی ہیں دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصاویر اور ڈائیگرام سینس دانوں کی شبانہ روز محنت اور انسانیوں سے محبت کا مبولتا ثبوت ہے اگرچہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے لیجئے یہ دیکھئے چینی سورج کی آب و تاب کتنا پیارا اور سہانا لگ رہا ہے سیچوان کی سرزمین پر ناظرین اکرام علامہ اقبال نے اپنا یہ شعر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر مسلمان جوانوں کے لیے کہا ہوگا لیکن اس پر عمل تو بے دین چینی نوجوان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے ناظرین چین کا یہ مصنوعی سورج قررتی سورج سے پانچ گنا زیادہ انرجی سترہ منٹ تک مسلسل ایک ہی درجہ حرار پر خارج کر سکتا ہے ابھی چینی سینسدان اس کوشش میں ہیں کہ اس رییکٹر کو مسلسل ہمیشہ ہی ایک جیسی انرجی خارج کرنے کے قابل بنایا جا سکے نہ کہ انرجی کے اخراج کا یہ عمل چند سیکنڈ یا منٹوں تک محدود رہے جی ناظرین با یہی تک ختم نہیں ہوئی بلکہ اب چینی سینسدان وہ انرجی جو اوپر فضاؤں میں ستارے مسلسل خارج کر رہے ہیں اس کا حصول ان کا ٹارگٹ بن گیا ہے اور وہ اسے حاصل کر کے ہی رہیں گے ٹیئر ویورز چینی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا یہ مصنوعی سورج نہ صرف چین کی سٹیجیدک توانائی کا حل ہوگا بلکہ ملک چین کی توانائی اور قومی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرے گا یہ فضائی الودگی سے پاک انرجی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہوگا اس کے علاوہ اس کی مدد سے سب انرجی حاصل کرنے کے ذرائع بھی کھلیں گے ناظرین یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ چین نے عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے فی فیملی ایک بچے کی اجازت دے رکھی ہے اس سے زیادہ اگر کسی فیملی میں بچہ وارد ہو جائے تو اسے لاکھوں ڈالر جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے نتیجہ تن چین میں ننے منے بچوں کو معمو بہت کم ملتے ہیں تو انہوں نے اپنے بڑے سینسدانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے لیے کوئی معمو پیدا کریں تو چینی سینسدانوں نے اپنے سارے چین کے بچوں کے لیے مسنوی چندہ معمو تیار کر ڈال لے جی ناظرین یہ ہے وہ ڈائیگرام جو چینی سینسدانوں نے مسنوی چاند تیار کرنے کے لیے بنائی اور بلاخر مسنوی چاند تیار کر کے ہی دم لیا ناظرین اصلی چاند کی طرح بلکل اس مسنوی چاند پر بھی قوت کش سکل جو ہے وہ انتہائی کم ہے اور اسی طرح ہی عمل کرتی ہے جس طرح اصلی چاند پر ناظرین اس مسنوی چاند کی اجاد کے بعد چینی سینسدان اب اس عمل میں مصروف ہیں کہ وہ ایسے خلاباز پیدا کریں جو مزید ستاروں اور سیاروں کے بارے میں تحقیق و تجربات کرنے کے قابل ہو سکیں ناظرین ٹچ موبائل اور قسم قسم کی گھڑیاں تو اب چین کی ہومیٹر سی بن چکی ہے جہاں بچے سکول اور کھیل سے وقت نکال کر انہیں تیار کر کے پھر پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر لاکر کلوں کے حساب سے بیچ کر اپنا جیب خرچ چلاتے ہیں شکریہ بچے اور دلدریہ پر بکنے